سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو آل پر ٹچ کیجئے اس سے ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن فوراں سے آپ تک موجھ سکے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سے بھی کہ آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست قسم کی کیمہ آلو مطر کی بہترین سی ریسپی جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہی ہیں اور یہ ہماری بہت زبردست سی ریسپی بننے والی ہے تو یہاں پر کیمہ آلو مطر بنانے کے لیے میں نے ہاف کیجی سے تھوڑا سا زیادہ میں نے کیمہ لیا ہے جو کہ باریک کیمہ ہے آپ موٹر کیمہ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے یہاں پر دو عدد آلو لیا ہے لنکہ میں نے چھلکے ریموف کر کے اچھے سے واش کر لیا ہے اور اس کو نورمل سے پیسز میں کٹ کیا ہے اسی کے ساتھ ہی میں نے آدھا پاؤ چھلکوں سمیت مطر لیا تھے جس میں سے یہ دانیں مجھے حاصل ہوئے ہیں اسی کے ساتھ ہی چار سے پانچ عدد ہری میرچ میں شامل کروں گی ہاف لیمن شامل کروں گی اور ساتھ ہی میں دو بڑے سائز کے ٹیماتر جو میں نے سلائس میں کٹ کریں یہ یوز کروں گی اسی کے ساتھ ہی دو عدد میں نے یہاں پر لیا ہے نورمل سائز کے پیاس جس کو میں نے سلائس میں کٹ کیا ہے ساتھ ہی ون این ہاف ٹیبل سپون ادھرک لحسن کا پیسٹ ہم شامل کریں گے اسی کے ساتھ ہی کچھ ہم ڈرائے مسالے شامل کریں گے جس میں پاوڈر مسالے ہیں تو پاوڈر مسالوں میں och好ٹوں میں آپ کو یہاں پہنجھیں ونھ کے ساتھ ٹیبل سپون ریڈ چُلی پاوڈر gall永ز کے ساتھ ٹی پاوڈر م25 ت تی سپون یہاں پر ہلتر ہاُڈھ ٹیسپون بھونا کوٹا 1 ٹی سپون یہاں پر میں کے ساہ zitten جوہے واپ اسou دنیا پھنچے ہیں میں واپنج میں کوشل کروں گی인데요 ہی کیوی سے پورشل کروں گے اور میں اس میں میں اشجار کروں گی اور میں آپ کو یہاں پر ہائیں ہاف ٹی سپون ہے کسوری مہدی اور کوکنگ آئل ہم اٹھ کریں گے اس میں یہاں پر ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ تو چلی اپنی کیمہ آلو مطر کی زبادہ سی ریسپی سٹارٹ کریں سب سے پہنے یہاں پر میں نے پہنے دکھتی ہے اس میں یہاں پر میں کوکنگ آئل جو میں نے لیا ہے یعنی ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ وہ میں اٹھ کر دوں گی اور جیسے آئل ہمارا گرم ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں نے ہاف ٹی سپون جو سابی سفیز زیرہ لیا ہے یہ میں سمیٹ کر دوں گی زیرے کا فلیور ہم آنے دیں گے تو یہاں پر آئل میں فلیور آ چکا ہے زیرے کا آپ اس میں میٹ کر دوں گی پیاس کو ہم تھوڑا سا سوٹ ہونے دیں گے ہم نے اس کو سنہرہ نہیں کرنا پیاس سوٹ ہو چکی ہے تو اس میں شامل کروں گی ایک کیما کیما کو ہم پیاس کے ساتھ اچھے سے بھونیں گے جب تک کہ اس کا جو پانی ریلیز ہوگا وہ ریلیز ہونے کے بعد ڈرائے ہو جائے کیما نے جو اپنا پانی ریلیز کیا تھا وہ تمام پانی میں نے ڈرائے کر لیا اور یہاں پر ہائی فلیم پر میں نے کیما کو تھوڑا سا بھون لیا گی یہ پانی جو ہے وہ تمام ڈرائے کرنا ضرور گی کیونکہ اگر اس میں تھوڑا سا پانی دے چھے اور بعد میں اس میں مسائلہ ڈالیں تو کیما کی جو اپنی میل ہوتی ہے گوٹ کی وہ ہتم نہیں ہوگی تو یہاں پر میں کیا کروں گی کہ اس میں پیاس کروں گی ازرگ لہسن کا پیاس ساپس یہاں پر میں نے مسائلہ کیا تھا وہ تمام مسائلہ میں اس میں اٹھ کر لوں گی اور اسی کے ساتھ ہی ہے ہمیں دو سی تین گوٹ پانی اس میں اٹھ کروں گی تاکہ مسائلہ ہماری اچھے سے پھونچیں بعد 3-4 مینٹ کو منائی کرEs ملائی کریں لائے ملائی کریں اس و abb为وا دعوی کسی کے ساتھ بھی میں یہاں پر ایس کر دیں گی بھی کتوری میں تھی بس آپ ٹیمائٹر کو سوپ ہونے کی لیے یہاں پر سلو کر دوں گی اور اگر آپ چاہو تو آپ یہاں پر کور سکتے ہو یہاں پر سلو فلم پر میں نے تین منٹ کے لیے کور کر دیا تھا اور اسے ٹیمائٹر ہم نے سلائس میں کٹ دیا تھا تو اسے اچھے تھے سوپ ہوگی اس میں میش ہو چکے ہیں تو یہ ٹیمائٹر ہمارے اچھے تھے میش ہو چکے ہیں اب سب سے ایڈ میں ہم یہاں پر ایڈ کریں گے مطل یہ مطل جو ہے مطل یا آلو جو بھی چیز آپ بنائیں کمے میں ساتھ ہی یہاں پر آلو میں ایڈ کر دوں گی تو جو بھی آپ چیز بنائیں تو کمے کیلی جو مغدار ہے وہ زیادہ رکھیں اور آپ اس میں جو بھی سبزی ایڈ کریں تو سبزی نورمل مغدار میں ایڈ کریں اگر ہم تمام چیزیں ایک ہی مغدار میں ایڈ کریں گے تو پھر عجیب سا ہماری ریسپی بن جائے گی اور سمجھ نہیں آئے گا کہ ریسپی ہے کیا تو یہاں پر جو بھی سبزی آپ اس میں ایڈ کرو وہ نورمل اور ایک برابر اس میں ایڈ کرو پیما اس میں زیادہ ایڈ کریں تو ان کو میں مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد یہاں پر اس میں میں آلو مطر اور پیما کو ٹینڈر ہونے کے لیے اس میں شامل کروں گی دیڑھ کپ پانی یہاں پر ہم نے 20 کپ پانی لیا ہے تو میں دیڑھ کپ پانی اس میں ایڈ کر دیوں اور اگر آپ مطر کا پکھا رہے ہو تو اس میں ایک کپ پانی ہی ایڈ کریں کیا وہ جلدی پوک ہو جاتا ہے بس اب ہم اس کو مکس کریں گے پانی پیالنے کے بعد میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے اب یہاں پر اس کو میں کور کر دوں گی تقریباً 12 سے 13 منٹ کے لیے تو 13 منٹ بعد میں آپ کو دکھاتے ہیں 12 منٹ ہو چکے اور یہ اتنی زبردست سے کشبیں آ رہی ہیں ہمارے مٹر، آلو اور کیمہ وہ اچھے سے ٹینڈر ہو چکے ہیں اور ہم نے اس کو اور زیادہ کپ نہیں کرنا اور نہ ہی ڈرائے کرنا ہے کیونکہ یہ کیمہ جو ہوتا ہے یہ تھوڑا سا گیلا گیلا ہی اچھا لگتا ہے اب یہاں پر میں اس میں ایک کر دوں گی کٹ کیوی ہری میرز یہاں پر میں موٹی بھر ہرا دھنیا کٹ کے وہ بھی اسی مچائے گا ساتھ ہی اس میں شامل کروں گی ہاف لیمن تو اگر آپ زیادہ کٹاس پسند کرتے ہیں تو ایک لیمن آپ ایٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں ہاف لیمن کا جوز اتنی کرنی اور کٹاس نہیں پسند تو پھر آپ اس میں لیمن نہ ایٹ کریں تو یہاں پر ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی پوائنٹ پر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں و رشترانوں میں شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کیجئے اب ہم اس کو مکس کر کے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہماری بیس کیمے کے ساتھ آلو اور مطر کی بہترین اور زبادست سی ریسپی جائے وہ بلکل غیری ہو چکی ہے امید ہے آپ کو ہماری ریسپی ضرور پسند آئے ہوگی ریسپی پسند آتی ہے تو ایک مطاو میرے کہنے پر لازمی اس کو فالو کیجئے اگر ریسپی پسند آتی ہے تو آپ اس کو لائک کریں زیادہ پسند آئے تو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے جس سے ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن فورن سے آپ تک پہنچ سکے گا تو مجھے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ